اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کونسا مائٹرکس ہوتا ہے ہم اسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ ریال اور کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں ریال نمبرز میں ریشنل اور ریشنل نمبرز ہوتے ہیں جبکہ کمپلیکس نمبرز میں ریال اور ایمیجنری نمبرز بھائے جاتے ہیں کمپلیکس نمبرز جو ہیں وہ دو پارٹس رکھتے ہیں let's suppose ایک نمبر A ہے میرے پاس 2 پلس 3 آئیوٹا اب اس کا یہ ریال پارٹ ہے اور یہ ایمیجنری پارٹ ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ریال پارٹ ہوتا ہے اور ایک ایمیجنری پارٹ ہوتا ہے کانجوگیٹ آف کمپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کا کانجوگیٹ کیا ہوگا کہ ہم اس کو بار سے دینوٹ کر کے جو اس کا ایمیجنری پارٹ ہے اس کا سائن چینج کر دیں تو وہ ہمارا کمپلیکس کانجوگیٹ ہو جائے گا اوریجنل نمبر کا let's suppose یہ ایک ہمارے پاس نمبر ہے کمپلیکس نمبر اور اس کا جو ہم نے ایمیجنری نمبر ہے اس کا جو سائن چینج کر دیا ہے وہ اس نمبر اے کا یہ یہاں پہ کانجوگیٹ بن گیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ کانجوگیٹ میٹرکس کیا ہوتا ہے پہلے ہمارے ذہن میں فکس ہو جائے کہ conjugate کا concept کیا ہے complex number کا جو imaginary part ہوتا ہے اس کا اگر ہم sign change کر دیں تو وہ اس کا conjugate ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں definition کی طرف definition کیا ہے let a be a matrix of complex numbers پتہ لگ گیا کہ a جو ہے وہ complex numbers کا matrix ہے when the elements of such matrix such matrix کونسا matrix جس میں complex numbers ہوں are replaced by their complex conjugates جو اس complex number والا جو matrix ہے اس کے complex number کو اگر ہم complex conjugate سے change کر دیں the resulting matrix is known as conjugate matrix تو جو ہم نے complex conjugate میں change کیا ہے وہ والا جو resultant matrix بنے گا وہ matrix کیا کہلائے گا conjugate matrix اس کو denote کسے کرتے ہیں جیسے conjugate کو denote کرتے ہیں a کے اوپر بار لگا کے let's suppose a ہمارا کوئی matrix ہو جس کے elements a i j ہو اس کا order ہو m by n اس کا conjugate کیسے لکھیں گے a کے اوپر بار لگا کے اور اس کے elements میں جو بار لگا کے اس کا جو ہوتا ہے imaginary part اس کا sign chain کر کے جو ہمارے پاس resultant matrix آئے گا وہ ہمارا complex conjugate والا matrix ہوگا اور اس کو ہم conjugate matrix بول لیں گے اب ہم اس کی example سے وضاحت کریں let's suppose میرے پاس a ایک matrix ہے جس کے elements ہیں 3 plus 2 a iota 5 a iota 7 a iota 3 plus a iota یہ ایک میرے پاس matrix ہے اب اگر میں اس کے جو imaginary parts ہیں ان سارے کے سارے imaginary parts کے میں sign change کر دوں تو وہ ہو جائے گا میرے پاس conjugate یا اس کو میں ادھر ورڈ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر a matrix کا میں conjugate لے لوں تو a کا conjugate ہوگا 3 plus 2 a iota اس کا conjugate 5 a iota اس کا conjugate 7 a iota اس کا conjugate 3 plus a iota اس کا conjugate اب conjugate اگر میں ان سبھی کے لوں گا تو کیا آجائے گا یہ آجائے گا میرے پاس 3 minus 2 a iota یہ minus 5 a iota ادھر آجائے گا minus 7 a iota یہ آجائے گا میرے پاس 3 minus a iota اب یہ جو ہمارے پاس matrix یہ جو ہمارے پاس matrix آیا ہے a conjugate اگر میں اس کے دیکھوں تو یہ جو original matrix ہے اس میں جو imaginary parts صرف ان کے sign chain کر کے آیا ہے تو یہ ہمارا اس matrix a کے complex conjugate resultant matrix ہے تو اس matrix کو conjugate matrix بولیں جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس lecture میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ conjugate matrix کیا ہوتا ہے conjugate matrix وہ matrix ہوتا ہے جس میں ہم complex numbers جو matrix ہوتے ہیں ان کے imaginary part کا جب ہم sign change کر دیتے ہیں اس کے نتیجے میں جو بننے والا matrix ہے وہ ہمارا conjugate matrix کہلاتا ہے codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture جو سننے کے لیے youtube ویڈیو پر اور google پر mathematics with codenics سرچ کریں اللہ نگ وان ویڈیو پر